دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا سات اکٹوبر کو ایک ویڈیو وارل ہوا تھا دلی کے مالوی نگر علاقے کا جس میں بابا کا ڈھابا یہ جرور یاد ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو وارل ہوا اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے مدد کی بات کرنے لگے بابا کا ڈھابا میں ایک اسی سال کے بزرگ تھے جن کا کھانا نہیں خریدا جا رہا تھا کورونا اور لاوڈاؤن کے دوران کی عارتی کستیتی خراب ہو گئی اور وہ رونے لگے اسی بیچ میں ایک یوٹیوبر ان ویڈیو کو بنا کر کے سوسل میڈیا پر شیئر کیا اور اس میں بڑی بڑے ہستیاں شامل ہو گئی سبھی نے مدد کی بات کہی لیکن آج اکٹوبر بیٹ گیا ہے اور دو نومبر ہے دو نومبر کو اس میں معاملہ نیا آ گیا ہے اسی سال کے کانتا پرساد نے پولیس میں شکایت کی ہے کہ دونیشن کے نام پر جتہ پیسہ ملا تھا یوٹیوبر گورو واسن نے نہیں دیا اور یہی بات بگڑ جا رہی ہے کانتا پرساد نے گورو واسن کے خلاف تھانے میں لکھی استقایت کر دی ہے اور کانتا پرساد کی استقایت کے بعد گورو واسن نے بھی فیس بک پر اپ ڈیٹ ڈالا ہے انہوں نے کہا ہے کوئی بھی ہم نے ہیرہ فیری نہیں کی ہے اور انہوں نے جو بولا ہے اسے بھی جنا جانیے گورو واسن نے صفائی میں فیس بک اکاؤنٹ پر بینک اسٹیٹمنٹ جاری کر مدد کے نام پر لکھی رکم کا لکھا جوخہ دیا ہے دھابا سنچالک کانتا پرساد نے بتایا کہ ان کے پاس کناڑا آسٹیلیا ملیسیا اور انگلینڈ جیسے دیسوں سے لوگوں کے فون آئے تھے لوگوں نے آرتھی مدد کے لیے پوچھا تھا اور کئی نے مدد بھی کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے فون کیا تھا تو پیسہ کیول دو لاکھ ہی کیوں ملا یہ بڑا سوال ہے اور سوال یہی پر آ کر کے ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ گورو واسن کے لیے کئی لوگوں نے پہلے بھی آروپ لگایا ہے ٹویٹر پر کئی لوگوں نے گورو واسن کو لے کر سوال کھڑے کیے تھے لوگوں نے آروپ لگایا تھا لوگوں نے کہا تھا دونیشن کے پورے پیسے کانتا پرساد اور ان کی پتنی کو نہیں ملے کیونکہ سارا پیسہ گورو واسن کی پتنی اور ان کے ایکاؤنٹ میں جا رہا تھا اور یہی سے پورا بوال مچا ہے کچھ یوٹیوبر سے نے عروب لگایا ہے کہ واسن کو ڈونیشن میں بیس سے پچیس لاکھ روپے ملے ہیں بابا کانتا پرشاعت کا کہنا ہے کہ واسن نے انہیں کیورد دو لاکھ روپے دیئے تھے انہوں نے کہا میرے پاس اب زیادہ گرہنک نہیں آتے زیادہ تر لوگ یہاں سیلفی لینے آتے ہیں پہلے میری روزانہ کمائی دس ہزار روپے تھی اب یہ کیورد ساڑھے تین ہزار تین ہزار کے بیچ میں آگئی ہے تمام ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن نیائے کے لیے اب ان کے لیے بھی ایک آواز اٹھانی جروری ہے آخر واسن نے بابا کے ساتھ ایسا کیوں کیا بابا کے ڈھابا کا پاپولرٹی پانے کے بعد واسن کے من میں لالچ آگئی یا واسن نے کچھ ہیر فیر کیا ہے حالان واسن کے عروب پر پولیس سفائی دے گی لیکن بابا کا ڈھابا جس طرح سے پاپولر ہوا تھا جس طرح سے بابا کے چہرے پر مسکان آئی تھی دیز بھر میں لوگوں نے بہت ہی سارہنہ کی تھی لیکن جس طریقے سے گورو واسن نے کیا ہے اگر یہ سچ ہے تو بہت ہی دکھت ہے کیونکہ لوگوں کے من میں اب گورو کے لیے گصہ ہے اور بابا کے لیے لوگوں کا پیار اور بڑھ رہا ہے حالانکہ ابھی معاملہ صاف نہیں ہوا ہے اور پولیس بتائے گی اس میں کیا ہونے والا ہے اب یہی انتجار سب کو ہے ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے لیکن بابا کو نیائے اب دلانہ بہت جروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتار ایسے اپ ڈیٹ ویڈیو ملتے رہیں گے دھنیواز سکریہ جائے ہنگ جائے بھارت